پاکستان اور ترکیہ دونوں ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں کو ہی امت مسلمہ کی مضبوط دفاعی قوتیں سمجھا جاتا ہے دونوں ممالک کی اسکری صلاحیتوں کو عالمی درجہ بندی میں قابل قدر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم دونوں برادر ممالک کی اسکری قوتوں کا موازنہ کریں گے پاکستان کی حاضر سرویس فوج میں 6,4,4,4 جوان ہیں جبکہ انتہائی لزائی اور ہنگامی صورتحال کے لیے 5,5,0,000 جوان الگ مختص ہیں جنہیں ریزرف شمار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ 5,0,000 جوان پیراملٹری فورسز کا حصہ ہیں کل ملاکر پاکستان کی دفاع سے وابستہ افراد کی کل تعداد 16,4,000 ہے ترکیہ کے حاضر سرویس فوجی 4,0,25,000 ہیں اس کا ریزرف دستہ 2,0,000 افراد پر مشتمل ہے اور پیراملٹری فورسز 1,050,000 افراد پر مشتمل ہیں کل ملاکر ترک فورس سے وابستہ افراد 7,75,000 ہیں تعداد میں پاکستان کو ترکیہ پر واضح بڑتری حاصل ہے البتہ یہ یاد رکھئے کہ بھارت کے دفاع سے وابستہ افراد کی مجموعی تعداد امریکی دفاع سے وابستہ افراد کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہے مگر تعداد کی بنیاد پر جنگیں نہیں جیتی جاتی البتہ پاکستان جیسی عالی ترین اسکری تربیت کی حامل افواج اگر اکثریت میں بھی ہوں تو اس پہلو کو یوں ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے پاس 1387 ائر کرافٹ ہیں جن میں 357 انٹرسپٹرز اور فائٹرز ہیں 551 تربیتی تیارے ہیں 307 ہیلیکاپٹرز ہیں جن میں سے 57 مسلح ہیلیکاپٹرز ہیں ترکیہ کے پاس 1057 ائر کرافٹ ہیں جن میں سے 205 انٹرسپٹرز اور فائٹرز ہیں تربیتی تیارے 270 ہیں 474 ہیلیکاپٹرز ہیں جن میں سے مسلح ہیلیکاپٹرز کی تعداد 107 ہے ایک بار پھر پاکستان کو ترک دفاع پر فوقیات حاصل ہے پاکستان کی آٹیرلے میں 2824 ٹینکس ہیں 9905 بکتربند گاڑیاں ہیں 689 ہوتکار آٹیرلی اور 560 راکٹ پروجیکٹرز ہیں ترکیہ کی آٹیرلے میں 3022 ٹینکس ہیں 13272 بکتربند گاڑیاں 956 ہوتکار آٹیرلی اور 407 راکٹ پروجیکٹرز ہیں یہاں ترکیہ کو پاکستان پر کسی قدر فوقیات حاصل ہے پاکستان بہریہ کے پاس کل ملا کر 114 دفاعی اساساجات ہیں جن میں سے دو ڈسٹرائرز، دو کورویٹس، چھ فرگرٹس، نو سبمرینز اور 48 گشت کرنے والے بہری جہاز ہیں ترک بہریہ کے پاس 156 دفاعی اساساجات ہیں جن میں دس کورویٹس، سولہ فرگرٹس، پارہ سبمرینز اور پینٹس گشت کرنے والے بہری جہاز ہیں بہریہ میں بھی ترکیہ کو پاکستان پر معمولی سی برچری حاصل ہے ترکیہ کا دفاعی بجٹ 9 ارب 79 کڑوڑ امریکی ڈالرز ہے جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ 7 ارب 79 کڑوڑ امریکی ڈالر ہے یعنی ترکیہ کا بجٹ پاکستان سے 2 ارب ڈالرز زیادہ ہے پاکستان اور ترکیہ دونوں ہی ممالکی افاج اپنی تربیتی نظام اور باسلاحیت افسران پر نازہ ہیں برسگیر کا اسکری نظام برطانوی حکومت کا تربیت دیا ہوا ہے لہٰذا اس کے مضبوط اور مستحکم ہونے میں کوئی شبہ نہیں جبکہ ترک اسکری نظام کے پیچھے 8 صدیوں کی عظمت اور تاریخ ہے ترکیہ نے حالیہ شاہ زیتون آپریشن، آپریشن یفریل شیلڈ اور اس کے علاوہ کوریا کی جنگ، کبرس افغانستان، ایراک، لیبیا، کورد مسلح جتھوں اور دائش کے حلاف جنگ میں اپنی صلاحیتوں کی دھاک پوری دنیا میں بٹھا دی ہے لہٰذا کسی بھی طرح ترک افواج کو پاکستانی افواج سے کم تجربہ کار نہیں کہا جا سکتا البتہ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آخری حملے کے لیے پاکستان کے پاس نیوکلیر ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ ہے کم از کم 120 ایٹمی ہتھیار پاکستانی اسلحہ حانہ کی زینت ہے جبکہ اوفیشلی ترکیہ نے ایٹمی قوت کو صرف انرجی کے حصول کے لیے استعمال کیا ہے نیوکلیر ہتھیاروں کی موجودگی پاکستان کو ایک واضح بڑھتری دلوا دیتی ہے مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایٹمی ہتھیار آج کی دنیا میں سیلف ڈسٹرکٹیو ڈیوائسز سے بڑھ کر کوئی حاصل اہمیت نہیں رکھتے بظاہر معلوم یوں ہوتا ہے کہ دونوں برادر ممالک کی اسکری قوت تقریباً برابر ہی ہے حالانکہ بیشتر عالمی دفاعی تجزیہ کاریدارے پاکستان کو عالمی درجہ بندی میں گیار ہوئیں جبکہ ترکیہ کو دسویں نمبر پر رکھتے ہیں ناظرین عالمی درجہ بندی میں دونوں ممالک کی اسکری قوتوں کا جو بھی احوال ہو مگر پاکستان اور ترکیہ دو ایسے برادران ہیں جن کا ہر مصیبت اور مشکل میں ایک ساتھ کھڑا ہونا مسلسل تاریخ سے ثابت ہے اور کبھی ان کے آمنے سامنے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ موازنہ اور تقابل صرف ایک معلوماتی تجزیہ کے لیے ہے امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا